ایک ایسا بچہ جس نے پولیس اوفیسر بننے کا خواب تو دیکھا تھا لیکن وقت اور حالات نے اسے بنا دیا ایشیا کا سب سے بڑا ڈان جس کا نام سنتے ہی وقت کی سرکاروں کے پیشاب نکل جاتے تھے انڈر ورڈ کی دنیا کا بیتاج بادشاہ جو بہت ہی چالاک ماسٹر مائنڈ تھا میں اپنے بچوں کو اس کا نام لے کر ڈرائیا کرتی تھی یہ ایک ایسا ڈان تھا جس نے ہندوستانی سرکار کی سانسے بند کر دی تھی یہ اتنا چالاک تھا کہ ہندوستانی ایجنسیاں اپنا سر پکڑنے پر مجبور ہو گئی یہ ایک ایسا کردار تھا جس پر بولی ووڈ بھی فلمیں بنانے سے پیچھے نہیں ہٹا ڈر کا ایسا نام جس سے پورا ہندوستان کامتا ہے دعود ابراہیم دعود ابراہیم بمبئی کا ڈان کیسے بنا اور صرف ڈان نہیں انڈر ورڈ کی دنیا کا بیتاج بادشاہ دعود کے والد ایک بہت ہی اماندار پولیس افیسر تھے لیکن کم تنخواہ میں ان کا گزارہ ہونا مشکل تھا گھر میں ایک وقت کا ہی کھانا پکتا تھا 1966 میں قدل کا ایک کیس حال نہ ہونے پر ان کے والد سمیت کئی افیسرز کو پولیس سے نکال دیا گیا دعود ابراہیم کے والد کا نام ابراہیم کاسکر تھا وہ معتلی کی حالت میں ہی ریٹائر ہو گئے جس کی وجہ سے مزید غربت نے انہیں آدھ بوچا دعود سکول میں پڑھتا تھا اور اس وقت وہ بہت ذہین تھا دعود کے ساتھ ساتھ دعود کے والد کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر پولیس افیسر بنے دعود کو ایک سکول میں داخل کروایا گیا لیکن سکول میں فیس ادار نہ کرنے کی وجہ سے اسے سکول سے نکال دیا گیا اس کے بعد دعود کا زیادہ وقت محلے کے شرارتی لڑکوں میں گزرنے لگا ان لڑکوں کی کمپنی میں دعود بھی ایک جرائم پیشہ بن گیا یہ چوری ڈکے تھی اور جیبے کٹنے لگا دعود نے پہلی چوری چودہ برس کی عمر میں کی تھی ابراہیم کاسکر کو کسی نے خبر دی کہ اس کے بیٹے نے کسی دکان سے پیسے لوٹے ہیں اس پر ابراہیم کاسکر نے دعود کو بہت مارا لیکن دعود جرائم کی دنیا میں نکل چکا تھا بار بار مار کھانے کے باوجود بھی وہ اپنے اس کام کو چھوڑ نہیں رہا تھا دعود کا کہنا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہے وہ اپنی گھر کی بدحالی کو ختم کرنا چاہتا ہے اسی لئے وہ اپنے قدم کسی بھی حال میں پیچھے نہیں ہٹائے گا یہ سارے ارمان پورے کرنے کے لیے اسے پیسہ چاہیے تھا دولت کمانے کی حاطر دعود ایک گھنڈا بن گیا اس کے لڑاکے پنگ کی وجہ سے محلے کے سارے لوگ اس سے ڈرتے تھے جلد ہی اس نے اپنا گینگ بنا لیا اور ڈونگری میں موجود امیر بہریوں سے بتا لینے لگا دن و دن اس کا گینگ پھلتا پھولتا رہا بمبئی میں مختلف داداؤں کا راج تھا جنہوں نے اپنے اپنے علاقے بانٹ رکھے تھے شہر میں تین بڑے ڈون تھے کریم لالا، حاجی مستان اور مدلائل ان کے گروہوں میں چھوٹے چھوٹے دادا اپنے علاقوں میں سرگرم رہتے جیسے بشو دادا کریم لالا کے لیے کام کرتا تھا کریم لالا اور بشو دادا ابراہیم کاسکر کو جانتے تھے 1974 تک دعود ابراہیم کا گینگ کافی مضبوط ہو چکا تھا بشو دادا کی بدماشی کو دعود ابراہیم تسلیم نہیں کرتا تھا اور بار بار ان کے کاموں میں آڑے آتا دعود ابراہیم کے پاس اتنا پیسہ آ چکا تھا کہ وہ سٹھا بازی کرنے لگا بہت سی بولی وڈ فلموں میں اس نے فائنانسنگ بھی کی ہے کہتے ہیں کہ ایک بار امیتاب بچن نے اپنی ایک فلم میں دعود ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائلاق بولا اس غستاہی کے لیے دعود ابراہیم نے امیتاب بچن کو بولایا اور انہیں ایک زوردار تھپڑ رسید کیا انڈیا کے جاسوسی ادارے سی بی آئی کے مطابق دعود ابراہیم اپنی شناخ چھپانے کے لیے تیرہ مختلف ناموں کا استعمال کرتا ہے دعود ابراہیم کا چرچہ اس وقت سب سے زیادہ ہونے لگا جب اس پر دو بھائیوں کے قتل کا الزام لگا جو کہ اس وقت کے انڈرولڈ ڈان تھے اسی کی دھائی میں ممبئی پولیس نے دعود ابراہیم کو گرفتار کر لیا بعد میں وہ زمانت لے کر دوبئی فرار ہو گیا دوبئی میں جاتے ہی اس نے سونے کی سمگلنگ میں ہارڈ ڈالا ساتھی ساتھ وہ بولی وڈ میں فائنانسنگ بھی کرنے لگا دعود دوبئی میں پروپٹیز بناتا گیا اور ایک انڈرولڈ ڈان کے طور پر جرائم کی دنیا میں چھا گیا 15 اگست 2012 کو ہندوستان ٹائمز میں چھپنے والی خبر کے مطابق سنجدت نے عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ ان کی ملقہ دوبئی میں دعود ابراہیم سے ہوئی تھی امریکہ بھی دعود ابراہیم کو دنیا کے سب سے بڑے ڈانز میں شمار کرتا ہے آج بھی ممبی اور دلی میں انڈرولڈ ڈان دعود ابراہیم کا رات چلتا ہے سی بی آئی کا کہنا ہے کہ دعود ابراہیم پاکستان کے شہر کراچی یا پھر دوبئی میں رہتا ہے حقیقت میں دعود ابراہیم کہاں ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ان دھماکوں کے بعد دعود دوبئی سے پاکستان میں جا چھپا تھا اور دبی سے وہیں جمع ہے پاکستان کا آدھیکاریک سٹینڈ ہے کہ دعود کبھی پاکستان رہا ہی نہیں لیکن دلی پولیس نے جو باتیں ریکارڈ کی ہیں اسے ثابت ہوتا ہے کہ دعود اب بھی پاکستان میں ہی چھپا بیٹھا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے